کیا بیوی کے پاس جانے سے پہلے مہر کو ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں مہر کے بارے میں ایک اصول آپ آسان سا سمجھ لیں کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادا کرنا ہے یا نہیں ہی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا مہر جو انتیہ کروایا ہے تین قسم کے موسٹلی ہوتے ہیں جن کو لفظوں پہ اگر آپ نہ جائیں معجل اور غیر معجل ہوتا ہے تو اس کو آسان سمجھیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جو انسٹنٹ ادا کرنا یعنی نکاح کے وقت فوری طور سے اس کو دینا ہے یعنی معجل اس کو کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کے اندر معجل جو ٹائم ٹیبل اس کے اندر فکس ہوتا ہے کہ چھ مہینے ایک سال ان ٹائم کے اندر اس کے اندر قید لگی ہوتی ہے کہ یہ اتنے ٹائم کے اندر دینا ہے اور جو تیسرا بستہ مؤخر یعنی تاخیر والا یا جب چاہیں دے جس کو غیر معجل لوگ بولتے ہیں تو اس کو آپ چاہیں جب مرجی اس کو جب آپ کا دل ہو اس کو ادا کرتا ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے وہ جب اب جب آپ کا مہر لکھا گیا ہے ادا کرنے کے لئے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں میں سے قسم ہے کیا فوراں ادا کرنے والا ہے یا ٹائم ہے اس میں ادا کرنے والے کا ایک سال کا دو سال کا وہ فکس ٹائم ہے جس کے اندر وہ دینا ہے یا پھر نہ فوراں ہے نہ فکس ہے تو تیسرا والا ہو گیا تو یہ دیکھنے کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کو اپنی بیوی کو مہر فوراں دینا ہے یا نہیں دینا اب ایک آسان سا رول یہ ہے کہ اکثر جو ہے نکاح کے اندر 99 فیصد آپ سمجھ لیں کہ جو امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں یا قاضی صاحب وہ اکثر جو ہے نا موقع والا ہی لکھتے ہیں یعنی تیسرا لکھتے ہیں یہ بائی ڈی فولٹ ہی لکھتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ ان سے نہیں بھی کہیں گے تو وہ جنرلی یہی مہر لکھیں گے کہ جس کو آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں کہ نہ تو وہ انسٹنٹ والا والا لکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ٹائم ٹیبل فکس والے لکھتے ہیں کہ چھے مہنے میں دینا ہے یا ایک سال میں دینا ہے بلکہ وہ تیسرا والے لکھتے ہیں جنرل یہی ہوتا ہے معلوم بھی کر لیتے ہیں نکاح پڑھانے والے لیکن موسٹی کیسوں میں یہی ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اپنے اگر امام صاحب نے اگر کوئی ایسا اپواد والا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے سپیشلی لکھوایا ہو کہ میرا آپ جو ہے نا یہ والا مہر لکھ دیں جو مجھے چھے مہینے کے اندر دینا ٹائم ٹیبل فکس کرا گیا اگر معجل اس نے کرا دیا تو ایک الگ بات ہے نہیں تو آپ کے نکاح نامے میں وہ غیر معجل یا مؤخر والا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو وہ تیسری کیٹیگری کا آپ کو ملے گا تو یہ آپ آسان سرور یاد کر لیں کہ جو اپنے نکاح نام ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تینوں میں سے کونسا ہے جو آپ کو ملے اور اس میں آخری والا ہی ملنا ہے زیادہ تر تو اس کے ساب سے آپ مہر ادا کر سکتے ہیں اور آخری والے کے اندر مہر اسی لئے رکھا جاتا ہے تاکہ شوہر بیوی مہر ادا کرنے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے حق کو ادا کر سکے ہاں جو اس میں فسٹ والا ہوتا ہے یعنی معجل والا جو ہوتا ہے اس کے اندر بیوی کو یہ حق ہوتا ہے جو انسٹنٹ دیا جاتا ہے بیوی کو اس کے اندر یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے اگر روکنا چاہے تو کہ وہ جب تک اس کا مہر نہ دے جب تک اس کے پاس نہ ہے اس کے اندر یہ باونڈیشن ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا مہر ہوتا ہے اس طرح سے آپ جو ہے نا اگر آپ کا یہ معخر والا تیسرا ہوگا تو اس کو آپ کو فوراں دینا ضروری نہیں ہے بہتر یہ ہی ہے کہ جل سے جل ادا کر دینا چاہیے اپنی زندگی میں لیکن لوگ انتقال کے بعد پھر وراست سے جاتا ہے یا پھر یہ کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں طلاق کے ٹائم پر مہر وغیرہ دیا جاتا ہے اکثر کا معاملہ یہی لیکن جنرلی یہ کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے صحیح لیکن اس کا مہر تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دینا چاہیے یا کوئی سامان کی صورت میں سونے چاندی میں اگر بیوی کہتی ہے یا پھر روپے کی صورت میں اس کو دینا چاہیے باقی مہر دینے سے پہلے بھی آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں شوہر بیوی کے حق کو ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ کراہت یا گناہ والی بات نہیں ہے جبکہ یہ تیسرے قسم کا مہر ہوگا اور جنرلی آپ کا وہی ہوگا اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ایمیل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا